دستگیر بٹ نے پاکستان کے لیے تلائی تمخواہ جیت کر کومن ویل گیر میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا ہے یہ بتائی ہے بٹ جب پاکستانی پرچم وہاں پہ لہرائے جا رہا تھا اس وقت آپ کی جو ہے پوزیشن کیا تھی کیا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو فیلنگ ہے یہ بیان نہیں ہو سکتی اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کافی نہیں ہوں گے لیکن الحمدللہ آپ نے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ بلند کیا اور یہ میں لیے بہت فقر کی بات تھی کہ میں نے پاکستان کا جو پرچم میں بلند کیا ماشاءاللہ آپ نے تاریخ رکم کر دی ہے کومن ویل گیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے یہ بتائیے گا اس محنت کے پیچھے کتنی سالوں کا جدوجہ چانل ہے اور یہ جو آپ کو گول میڈل ملا ہے یہ آپ کس کے نام کرنا چاہئے میں تقریبا جب بارہ سال کا تھا تو میں ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی اور میرے والد صاحب میرے کوچ ہیں ہم دونوں بھائی اپنے والد صاحب کی نگرانی میں ٹریننگ کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ کافی سات سال ہو گئے میں ٹائٹل جو ہے جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن انفرچنٹلی میں ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے مس کرتا رہا ہوں لیکن الحمدللہ سات سال ہار نہیں مانی لگا رہا ہوں اور الحمدللہ آپ کے سامنے آج میں نے پاکستان کے لیے گولڈ حاصل بھی اور ریکارڈ بھی کیے اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں نہ صرف برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں میں بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی دعائیں کی آپ کی کامیابی کے لیے پاکستان کی کامیابی کے لیے اور آپ نے پاکستانیوں کے سر جو ہے فخر سے بلند کیا کیا کہیں گے صاحب میں پوری پاکستانی قوم کا اپنے فیملی اپنے دوستہ باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ملے دعائیں کی یہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہی تھی تب ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری جو یہاں پہ کامیابی کی ہے بہت شکریہ جی بلکل برط صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ دعائوں کا نتیجہ تھا پاکستانی قوم کا ان کے اپنے دوستوں کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہی کی بدولت انہوں نے پاکستان کے لیے تمغا جیتا ہے